اسلام علیکم پیارے ناظرین امیدہ کہ اللہ کے حکم سے آپ خیریت سے ہوں گے جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں جو آج کی میری ویڈیو ہے خوابوں کی تعبیر کی وہ مردے کا خواب میں کچھ دینا چاہے وہ دنیاوی چیز ہو یا کچھ بھی ہو مثلا کپڑا کوئی چیز بھی دی ہے مردے نے تو جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے سب سے ایک بات جب میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے خواب کوئی برا بھی دیکھا ہے تو آپ نے اس خواب کی کسی سے ذکر نہیں کرنا ہے اور پھر جیسا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دورکات نماز نفل پڑھ کے حاجت کے اور صدقہ دے دیں اور پھر اللہ کے بالے کر دیں اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اپنی حفظ و مانمی میں لے لیں گے اور وہ جو برا خواب اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا بتا رہی ہوں وہ کسی نے اس میں پوچھا تھا میرے سے اس میں کمنٹ میں پوچھا تھا کہ اگر خواب میں کوئی جو بندہ مرا ہوا ہے وہ کپڑے دیتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیث بھی ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے اور جب روح نکل کے جاتی ہے تو روح پھرتی رہتی ہے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں کام پہ جاتی ہے کیا سو کیا ہوتا ہے کہ روح کا جہاں پہ بھی جائے جہاں پہ بھی اس کی سب جگہ پہ وہ پہنچ سکتی ہے تو یہ کہ روح کی ملاقات کسی مردے سے ہوتی ہے جو کہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کی خواب کی تعبیر میں آپ کو بتاتی ہوں خوابوں کی تعبیر کا یہ تھا کہ جو تھے حضرت امام ابو نیفہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ اقدس پر حاضری دی اور قبر انور کو کھودا یہ خواب اپنے بزرگ حضرت جعفر صادق جو کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے رحمت اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا یہ امام صاحب کے بچپن کی بات ہے کہ وہ مکتب کے طالب علم تھے حضرت جعفر نے فرمایا اگر تیرا خواب سچا ہے تو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلے گا اور آپ کی شریعت میں تحقیق کرے گا چنانچہ یہی تعبیر سامنے آئی اور یہ سچی تھی اور امام ابو نیفہ کے مقدر و حصہ میں جو عظمتیں آئیں ان کی سب لوگ اس سے اگاہ ہیں خواب میں میت سے کچھ لینا جو میں ابھی اصلی ٹاپک پہ آتی ہوں کہ خواب میں میت سے کچھ لینا اچھا ہے لیکن دینا نفس اندیدہ ہے مردے نے کوئی دنیاوی چیز دی تو بلائی کے حصول کی خبر ہے یعنی کہ جیسے کوئی کپڑے دیئے کوئی کچھ دیا تو یہ بلائی کے حصول کی خبر ہے اور ایسی جگہ سے روزی ملنے کی اطلاع ہے جہاں سے کبھی امید نہ ہوگی کسی زندہ شخص نے مردہ کو زندہ آدمی کا لباس یا کپڑا دیا یہ گوھر سے سن لیں کہ کسی زندہ شخص نے مردہ کو زندہ آدمی کا لباس یا کپڑا دیا اور مردے نے وہ لے لیا اور پہن لیا تو زندہ کے مر جانے کی تابیر دی جائے گی اور وہ اس مردہ سے مل جائے گا مردہ کو اٹھانا جبکہ جنازہ کی شکل نہ ہو تو یہ حرام مال اٹھانے کی مترادف ہے اور اس کی یہ تابیر بھی دی گئی ہے کہ وہ بے دین آدمی پر مال خرچ کر رہا ہے جنازہ اور جنازہ کی شکل ہے تو بادشاہ کی پیروی مراد ہے یا یہ کہ اس نے اپنے اوپر کچھ ذمہ داریاں لے لی ہیں مردے نے اس کو گلے لگایا اور خوب بھینچ کر ملا تو اس سے لمبی عمر نصیب ہوگی اور جس نے دیکھا کہ زندہ مردہ کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ نامعلوم گھر میں داخل ہوا ہے تو یہ شخص مر جائے گا اس کی تابیر اچھی نہیں ہے اور اس مردہ سے ملے گا کوئی بیمار یہ خواب دیکھنے دیکھے کہ مردہ اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس کی تابیر بیماری کی طوالت یا موت سے دی جائے گی تو یہ ہے خواب کی تابیر کے خواب میں جو مردہ کسی کو کچھ دیتا ہے کچھ کچھنے کے لئے ساتھ